ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا محر ایک بدو آیا دہاتی ہے یا رسول اللہ منوحہ سے کامت کے دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ وہ گھن لگا موجہ ہو گئی ہے موجہ بخن بخن موجہ ہو گئی ہے موجہ آپ نے فرمایا کس محر کی موجہ ہو گئی ہے کہ سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے تو جیسے رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ بدنی کس بات پر معاف کر دے ہم نے اپنے اس واسط کو دوستی بنایا ہوا ہے مصافہ بھی نہیں کرتے سلام بھی نہیں کرتے پاس نہیں بیٹھ میں دیتا دوسرا یہ کبھی کوئی عالم تجارت میں کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے گا اس کا علم بربود ہو جائے عالم کون ہے جو پڑھے اور پڑھائے اور ضروری آتے زندگی ہوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگئے عبدالرمان بن عوف ٹاپ ٹن صحابہ میں آپ نے کہاو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی ساتھ بن ابی وقاس جنتی عبدالرمان بن عوف جنتی ابو بیلہ بن جرہ جنتی سید بن زید جنتی ان کا جب انتخاب ہوا تو انہوں نے اٹھالیس ہزار دینار پیسے جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا اور تالیس ہزار دینار ان کی بیویوں کو ایک بٹا آٹھ ملا اور ایک دینار سوڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے سوڑھے چار ماشے کو تیس ہزار روپے کے قریب بنتا ہے دو ڈھائی عرب پاکستانی روپے ایک بٹا آٹھ ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا اور سونے کی ڈھائیلوں کو کٹتے کٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور ایک ہزار کھوڑے تھے ایک ہزار اونٹ تھے دس ہزار بکریاں تھیں اور وہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین صحابہ میں چار دو حکمرانی تھے خلفاء تھے تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا تو کوئی دیندار آدمی کوئی عالم دکانداری کرے گا تیرا تو علمی مردود ہو گیا تو تیرا یہاں کام تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے دفسروں میں جاتے حکومت میں شریف ہوتے تو آج گرام گور ہوتا تو میں کئی سات سے مدر سے چلا رہا ہوں اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں اور میرا کوئی صفیر نہیں کوئی سسٹم کوئی جب یہ کورڑ آیا تو اور میں بہت عصے سے مانگتا تھا یا اللہ یہ زکاة بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے ہماری پچاس ساف لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پرٹرول کہاں سے اچھا ملے گا گندے پرٹرول والے پرٹرول ہم سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پرٹرول تلاش کرتے ہیں اور جن کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک اور نام ہے اس کا ہاں ہائی اپ ٹین وہ ہائی اپ ٹین ڈلواتے ہیں طالب علم علم قرآن وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے اس کو ہم میل کچھل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئی کی زکاة مال کی میل کچھل ہے اگر ہمارے علماء اس پر مضبوطی سے جمتے ہیں کہ ہم زکاة نہیں لیں گے ہدیوے دو لکھا کراچی والوں کے پاس لاہور والوں کے پاس پورے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مال سے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں اور زکاة غریبوں کے لئے ہے 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 اور کون جو قریبی رشتے دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں ان میں نہیں تو دور کے رشتے دار ان میں نہیں تو پڑوسی اور آج کل جیسے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے ان کو جن کی بچیاں جوان بیٹھ ہی ہیں ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں ان کو جو سفیت پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹے پوری نہیں ہوتی وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کو یہ لوگ زکاة کا مستق ہے تو مجھے قرآن ہوتی تھی کہ یا اللہ کہ میں اتنی ساری زکاة یہاں خرچ کرتا ہوں کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلا ہوں تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے پچھلی ستائیس رمضان کو جب وہ گورڈ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابھی میں زکاة نہیں مانگوں گا جو زکاة دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے تو اللہ سے مانگو اللہ میں کوئی راستہ دکھائے تو رات ستائیس رمضان کی رات تھی ایک بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ پرینڈ بنایا جا اس کو وجود اللہ نے ایک سال سے پہلے دے دیا میں ڈائنرز والوں کا بڑا شکر بزاروں ان سارے بھائیوں کا میں نے بہت تعاون کیا اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرسے ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکاة پہ چل لیں اور بغیر زکاة پر وہ اٹھیں تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکاة نہ دیا کریں مدرسوں کو آپ ان کو اصلی مال کھلائیں اصلی مال میرے میں بھی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھی کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤو بھئی کوئی حدیعہ لے کے آتا تو کھاتے تھے صدقے کی خجوریں آئیں امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے ایک خجر اوپا کے موں میں ڈالی جن پر آپ جان شڑکتے تھے جان آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کوئی تھی اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کوئی تھی اور حسین اس کا حلرت علیہ السلام وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کوئی تھی اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کوئی تھی تو اس کی مشابت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے تو انہوں نے ایک صدقے کی خجور اٹھا کے موں میں ڈالی مازون بچہ ہے آپ نے ان کے موں میں انگلی ڈال کے خجور پھینک کے باہر کر کہا نہیں 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 بیٹا ہم اہلِ بیت اور صدقہ حرام ہے مام کی مہن کو شیل ہے اوپر سے کاروبار بھی صاف سترے نہیں ہیں تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جس سے اللہ نے وجود بخشا آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے کامیاب دیکھنا ہے تو ایک حدیث پر عمل کر لیں فرائض کے بعد صرف ایک حدیث بتاتا ایک حدیث اس ایک حدیث پر میں آج ہوں وہاں پا جائیں دس لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں فرضوں کی تو کوئی معافے نہیں نماز کیلئے اب میں حدیثیں سنوں نماز اللہ نے فرض بھی ہے روز اللہ نے فرض کیا ہے آنے وعد ہے زکاة اور حج مالداروں پر ہے ایک حدیث ایک آپ نے فرمایا موسیقی 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 موسیقی